بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ملک نون کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ایک ریکوزیشن دی گئی تھی کہ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے لیکن اس ریکوزیشن پہ باکول پاکستان مسلم ملک نون عمل نہیں کیا گیا جو ایک پنجاب اسمبلی کی کال بلائی گئی ہے جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے سولہ کا سولہ اکتوبر کا وہ بجٹ مینی بجٹ کے اوپر ہوگا اس کے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیں سکیں گے اس وجہ سے وہ پنجاب اسمبلی کے باہر سو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں بلکل یہ ہمارا احتجاج ہے آپ ایک شخص کو جب آپ انکوائری کے لیے بلائیں اور آپ ساپ پانی کے پروجیکٹ میں اس کو بنائیں اور آج شیانہ میں آپ اس کو ارسٹ کر لیں تو یہ تو ساپ نظر آ رہا ہے کہ اس کے در ایک میلہ فائٹی شامل تھی آج یہ بات ساپ نظر آ گئی کہ عمران خان نے جو اچکن پہنی تھی اس کے نیچے وردی موجود ہے آج ہمیں شرم آ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اس ملک میں نام نے ہاتھ قسم کی جمہوریت ہے یہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے نام پر دھبا ہے آج اس طرح اسمبلی کا راستہ بند کر دیا گیا اس کے آگے بیریئرز لگا دیئے گئے ہیں ہمارے ساست میڈیا کو بھی اندر جانے کا جو ہے وہ احتیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جمہوریت رام کیاں پہ کوئی ہے سولہ تاریخ تک انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا اجلاس تو سولہ تاریخ قبلائے گئے اپوزیشن پر اجلاس کے لئے اپلیکیشن دی اور وہاں پر اگر حکومت واقعی جمہوریت کو مان دیئے تو ہمارا یہ آئینی حق تھا ہم آئینی سے بالا طرح کوئی بات نہیں کر رہے تھے ہم نے اپنا آئینی حق مانگا کہ آپ ریکوزیشن بلائیں پاکستان کی لارجس پارٹی کے آپ لیڈر کو اپوزیشن لیڈر جو دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی آپ اس کو جیل کر دیتے ہیں ریفرنس کے بغیر تو میرا خیال ہے ایزے لارجس پارٹی ہمارے صدر کو اندر کرنے پر ہمارا ہی حق تھا کہ ہم یہ اجلاس بلاتے ہمیں اجلاس میں اندر اساملی میں بولنے کا حق دیا جاتا جب آج آپ اساملی میں بولنے کا حق نہیں دے رہے تو مجبورا ہم باہر خسر سڑکوں پر مجبورا ہمارے ساتھ ہی رہے گا ایک اور ایم پی ہمارے ساتھ موجود ہے زندی الیکشن پہ آج کے احتجاج کا فرق پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو بوسٹ ملے گا میرا خیال ہے کہ we've crossed that bridge اب جب بھی الیکشنز آتے ہیں کوئی نہ کوئی گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں گورنمنٹ کی تصرف chaotic situation پڑھ جاتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب we're beyond sympathy votes اور آج کا ہمارا جو احتجاج ہے وہ بہت peaceful احتجاج تھا ہمارے اپنے offices میں ہماری اپنی domain میں تھا اور ہمیں ہمارا رائٹ نہیں دیا گیا اور اب i think we're beyond کہ یہ elections پہ اس کا ہمیں sympathy vote ملے یا جو بھی ہو کیونکہ یہ جو pre-poll rigging ہے this needs to end مجھے یہ بتائیے گا کہ احتجاج میں پنجاب بھر سے ایم پی ایز آئے ہیں یہ احتجاج ہم نے کیا کہ میاں شہباز شریف کو نجائز پکڑا گیا ہے اور بھلایا گیا انہیں پانی کیس کے لیے اور پکڑا گیا انہیں آشیانیا جو کے وجود ہی نہیں ہیں آج ہم نے احتجاج کیا انہوں نے اسمبلی کے دروازے بند کر دی ہیں جبکہ اپنے دور میں ان کے جلاس اندر احتجاج ہوتے تھے تو کوئی بات نہیں ہے اگر ہم چاہے تو اندر گھوس بھی سکتے ہیں لیکن یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہم نے جمہوریت کے خلاف نہیں جانا کیا خائدہ ہوگا آج کے احتجاج کا احتجاج تمہارا حق ہے اور ہمیں کرنا چاہیے ہمارے قائد کو پکڑا ہوا ہے اور ان کے لیے تو ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے لیکن ان کی طرح نہیں ہم کریں گے جس طرح انہوں نے بے فضول باتیں کی بے فضول کھڑے ہوئے کنٹینر پہ اور آج جو کچھ حالات پیدا کی ہیں یہ اپنے باتوں میں خود ہی آگئے ہیں شہباز شریف صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ جو میرٹ ہے اس کے اوپر گرفتار نہیں کیا گیا نہیں جی بلکل نہیں کیا گیا بلایا تو گیا تھا انہیں پانی ساپ پانی کیس کے لیے اور اس کے بعد پتا چلا جی آش یا نہ ہاؤسن سکیم کے لیے پکڑے گئے ہیں اور پکڑ لیا ہے جو کہ ہاؤسن سکیم کا تو ابھی تک کوئی ہے ہی نہیں وہ بند کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بے فضول ان کو پکڑا ہے فواد حسن فواد تو سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے مجھے کہا میں وہ کرتا گیا دیکھیں ان کو اوپر دباؤ ہے اتنا دباؤ ہے کہ انہیں کہا گیا جیسے انہیں کہا گیا وہ ویسے بول رہے ہیں مرحیلہ صاحب دباؤ ہے ان کے اوپر فواد حسن فواد یقینا ابھی ان کا جو بیان ہے وہ جب عدالت کے سامنے آ کر بیان دیں گے تب اس کو کوئی آپ سالٹ مان سکتے ہیں اس طرح سے آپ بند کمروں کے اندر آپ فیصلے کریں اور کسی کو مجرم ثابت کر دیں یہ میرا خیال ہے کہ نیب کی جو کاروائی ہے وہ تو کلیر نظر نہ شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح سے وہ باعث ہے اور وہ کس طرح جانب دار ہو کر یہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب اس سب کو کلیر پکچر نظر آ گئی پرانی حکومت آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی تھی آپ نئی حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہے ہم نے تو ان کو کام کرنے کے لیے نہیں کہا کہ آپ غلط کام کریں آپ ٹھیک کام کریں اور کام کریں یہ بالکل ایشو نہیں ہے ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے سیاست کی اے بی سی کا ان کو نہیں پتہ خان صاحب کو یہ پتہ بس میں نے وزیراعظم بننا ہے وزیراعظم کے ان کے پلے کوئی کرتود نہیں کہ وہ وزیراعظم کلانے کے لائک ہیں اب دیکھیں ہمارے سی ایم صاحب ممتو اب بھی ان کو سی ایم صاحب کہتے ہیں شباز شریف کوئی نے جس طرح دھوکے سے گرفتار کیا اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا وہ اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان کے پورے پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو انہیں نے اس طرح دھوکے سے پکڑا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی جلدی ان کو رہا کرائیں گے ناظرین ہم اور آگے چلتے ہیں پیچھے کی جانب بہت سے ایم پی ایس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ناظرین ایک مردہ پھر لاہور مرکز نگاہ بن چکا ہے دو احتجاج کی کال دی گئی ہیں ایک پنجاب اسمبلی کے باہر اور ایک قومی اسمبلی کے باہر دن بھر جو ہوتا رہا وہ آپ میڈیا میں دیکھتے رہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ترجمان ہیں پاکستان مسلم ملک نون کے ملک احمد خان صاحب ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیاہ پٹی باندھ رکھی ہے کل مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی ہوا نواز شریف صاحب نے اس کی صدارت بھی کی سر اب یہ سولہ کو تو کال بلایا گیا تھا اجلاس تو سولہ تک ویٹ کرنا مناسب نہیں رہا نہیں دیکھیں سولہ کو تو یہ بجٹ اجلاس انہوں نے بلا رکھ ہے نوٹیفائی کر رکھ ہے ہار اجلاس کی اپنی ایک پروسیجر نے پروائیڈ کیا ہوئے ہم نے اس نوٹیفکیشن کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھا ہے کہ بجٹ کے اجلاس کو اس کی اپنی پروسیجر ہوتی ہے اس کی اپنے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم وہ چیز جس پر ریکوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم بجٹ کے اجلاس کے ساتھ مکسپ نہیں کر سکتے سو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی ریکوزیشن بھیجی تھی کہ آپ اس کو سولہ سے قبل ایک دن کے لیے اجلاس کو بلا لیں کیونکہ اس میں ہم اپنی یہ بڑی امپورٹن پوائنٹ آف یو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسیمبلی کے اپوزیشن لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ایک بیسلس فریولس کیس کے اندر جو کیس جس میں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کے ان کے ایریسٹ کی جاتی تو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ وچ ہنٹنگ ہے یہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے اور یہ بلکل جو ہے ریکوائیٹ نہیں تھا جو ہونے کیا تو آج کا احتجاج اسی طرح سے رہے گا یا پھر رات بھر رہے گا کیا لاحے عمل ہوگا کل بھی رہے گا الیکشن تک رہے گا کیا ہوگا دیکھیں یہ بھی اجلاس جب شروع ہوگا تو تمام میمبران کی رائے کے مطابق اس کو ہم جیسے اکثریت کی رائے ہوگی یہ ہم آج بھی ختم کر سکتے ہیں اس کو ہم چلا بھی سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم کتنے دن تک لے کے چلتے ہیں اور اس میں ہم ابی بیمران کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں احتجاجی کلچر ہم نے دیکھا پچھلی دور حکومت میں بھی رہا جو اپوزیشن نے کیا اب اس دور حکومت میں بھی ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے عوام احتجاج پہ احتجاج دیکھ رہی ہے تو یہ کلچر ہمیشہ سے رہے گا دیکھیں ان کا احتجاج تو بلا جواز تھا ان کا احتجاج تو رائی کا پہاڑ تھا چائے کی پیالی کے اندر توفان تھا لیکن یہ احتجاج تو لازم ہے کہ جس میں اپوزیشن لیڈر کو بغیر کیس کے حکومتی امام پر گرفتار کر لیا جائے تمام حکومتی وزراء نیب کی سپوکس پرسن بن کے کھڑے ہو جائیں وہ فیڈل منسٹر ہوں انفرمیشن کے وہ پروینشل منسٹر ہوں حتیٰ کہ فورن منسٹر بھی آگے اور وہ بھی سٹیٹمنٹس دینے لگے اور پھر پرائیم منسٹر خود آگے آکے اپوزیشن کو تھرٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ آکے کہیں کہ یہ گرفتاریوں کی لائن بھئی کوئی کیس ہے آپ کیس کی بات کریں آپ کنٹینر پر چڑے ہوئے ہیں آپ گورنمنٹ میں آگئے ہیں ابھی تک آپ کنٹینر کے اس موڈ سے باہر نہیں نکلے ملک صاحب جو کل میں ایک قراردار جو پیش کی گئی ہے آپ کی مرکزی مجلس عاملہ میں وہاں عوام کو بھی آپ نے نہیں بھولے ہیں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ارشا خودنوش کی اس میں بھی آپ نے آواز اٹھائی ہے صحافیوں کے لئے بھی آواز اٹھائی ہے ایک سوال تو یہ اور دوسرا آئی جی کے سلسلے میں جب آئی جی پنجاب کے اوپر مشتاق سکھیلہ کے اوپر اپوزیشن کی جانت سے آواز اٹھائی جاتی تھی تو اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئی جی کے ساتھ بھی وہی کیا نہیں آپ کی تین تین حصوں میں میں آپ کی بات کو تقسیم کرتا ہوں یہ اندازہ تھا کہ معیشت میں جو دکتیں ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس تو پاکستان بائیس دفعہ بھی تک جا چک ہے لیکن جو پولٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالتی وہ اپنے فیسیکل رسپونسیبیلٹی شو کرتی ہیں وہ ڈسپلن فیسیکل کریئیٹ کرتی ہیں لیکن عوام پر کم از کم بوجھ ڈالتے ہوئے اس حکومت نے کیا کیا آپ کے سامنے کل آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں آپ خاد کی چینی کی آٹے کی پیٹرل کی قیمتیں دیکھیں ابھی چند دن بعد یہ ایک بیرل جو ہے وہ ایٹی فور ڈالر سے اٹھ کے سو ڈالر پر جانے والی ہے اس کا بھی اثر آنا ہے کرائیوں کے اندر قیمتوں کا اضافہ دیکھ ایک تفان ہے مہنگائی کا جسے غریب آدمی کی کم اور دنوں میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے قطر نہیں کر سکتے ان کے پاس نہ کوئی ویجن ہے نہ ان کے پاس کوئی ہمیں تو یہ خطر ہے کہ جب یہ نیگوشیئٹ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی نیگوشیئیشنز کریں گے اس میں یہ عوام کیوں پر زیادہ بوجھ لائیں گے بجائے کہ یہ اپنی فسکل رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر جائیں یہ عوام کیوں پر زیادہ بوجھ ڈالیں گے عمران خان صاحب نے ایڈی خواجہ کے پوائنٹ پر کیا موقف اختیار کیا اور یہ کے پی پولیس کی بار بار بات کرتے رہے مسالی پولیس کی تو آج ناصر خان دورانی کی ریزگنیشن یہ ان کو ایک بہت بڑا آپ کو لگتا ہے صحیح ہے کہ اوپر کوئی ریزگنیشن دے سکتا ہے یہ تمانچہ ہے یہ پوری ان کی لیڈرشپ اور ریفارم کے ایجنڈا پر تمانچہ ہے سیکنڈلی جو یہ ٹرانسفر آرڈر کیا گیا ہے سیکیورٹی آف ٹینیور کو وائلیٹ کیا گیا ہے پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ فیڈل گورنمنٹ نے کیا ہے کہ پروینشل گورنمنٹ نے واپس بھیجا ہے اور اس پہ اگر پروینشل گورنمنٹ نے بھیجا ہے تو پھر فیڈل منسٹر انفرمیشن منسٹر کیوں اس کی اوپر آ کے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں لگ رہے ایک جنیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو حکم نہیں مانا گیا ان کی بات کو نہیں مانا گیا تو پنجاب گورنمنٹ بھائی ایک علیدہ انٹیٹی ہے یہ کوئی سب آڈینیٹ یا کوئی بائی پروڈکٹ آف دا فیڈل گورنمنٹ نہیں ہے آپ نے فیڈریشن کی پوری روح کو آپ نے اس وقت قتل کیا ہوئے ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے طرف جا رہے ہیں یہ ساری باتوں کو اس طرح سے نہ چلائے جا سکتے ہیں چل سکتے ہیں نہ ان کا ایکنومک ویژن اور یہ تبدیلی تھی جو چار ہفتے کے اندر اس طرح بیڈلی ایکسپوز ہوئی اور پھر سپریم کورٹ کے حکمات کا کیا ہوا اور پھر وہ پولٹیکل انٹرفیرنسز کے علاوہ تھی کیا جو یہ بھی یہ کہہ کہ ایک آئی جی پی کا ٹرانسفر اس بات پر کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہا چار کیسز ہو سکتے پانچ بات تو کیس نہیں ہیں ان میں سے کس کیس پر بات نہیں مانی گئی بتائیں نمبر ون کیا میاں محمود رشید کے بیٹے پر بات نہیں مانی گئی نمبر ٹو کہ بائی الیکشنز کی ٹائمنگ ہے کیا الیکشنز کے اندر کچھ چیزوں کو فورس کرنا چاہ رہے ہیں اس پر بات نہیں مانی گئی نمبر تھری کہ کیا عثمان بوزدار صاحب کی ریپورٹ کو منیور کرنے پر بات نہیں مانی گئی تو تیل اس کہ کس بات پر آپ نے آئی جی پی کا ٹرانسفر کی ہے یہ ایک سوال بہت شکریہ ملک صاحب اس وقت میاں مرغوب صاحب نے ہمیں جوائنڈ کیا ہے مسلم لیگی ایم پی ہیں پروگرام میں آپ کو کشام عدید کہتے ہیں میاں صاحب کیا ہو رہا ہے احتجاج ہم نے پچھلے دورے حکومت میں بھی اپوزیشن کا دیکھا اس دورے حکومت بھی کہانی بدلی نہیں ہے احتجاج پہ احتجاج ہو رہا ہے دیکھیں احتجاج یہ بلا وجہ نہیں ہے آج ایک ریکوزیشن دی گئی کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے وہ مان لی گئی سولہ کو اجلاس بلایا گیا آپ دیکھیں ریکوزیشن کے اوپر وہ ایک جنرل اجلاس بلا رہے ہیں ریکوزیشن کے اوپر انہیں فوری اجلاس بلانا چاہیے تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے نمبر آف جو الیکٹڈ میمبرز ہیں یا پروینشل اسمبلی کہ یہ ان کی توہین ہے ماضی میں کیا ایسی مثالیں ہیں کہ ریکوزیشن دی جاتی ہے اور اجلاس بلایا جاتا ہے ماضی میں جب بھی ریکوزیشن ہوئی ہے اجلاس بلایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنی روایات ہیں ان پارلیمنی روایات کو ہمیں مسخ نہیں کرنا چاہیے آج یہ ہر جگہ کے اوپر ہٹ درمی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس طرح ہٹ درمی اور ڈٹائی یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ پاکستان یہ صوبہ ان کی باپ کا نہیں ہے یہ آج کچھ قوتیں ان کو لے کر آ گئی ہیں تو انہیں کچھ دیکھنا چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں یہ مادر پیدر آزاد جس طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس طرح سے نظام چل نہیں سکتا آج کے احتجاجی اجلاس میں کیا آلہ کی عادت بھی جوائن کرے گی حمزہ شہباز مریم نواز یا نواز شریف صاحب میں سے کوئی آئے گا نہیں دیکھیں ہم پارلیمنٹیرین یہاں پر ہوں گے سارے پارلیمنٹیرین یہاں پر آئیں گے حمزہ شہباز بھی آئیں گے اور ہم آج احتجاج کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوا یہ ڈکٹیٹرز سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں ان کی ہٹ درمی اور یہ جس طرح سے آج جٹائی کا مزارہ کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹی روایات میں کبھی ایسے نہیں ہوا بہت شکریہ ناظر پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے اس میں مخاری صاحبہ نے پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر جو لوگ ہوا کرتے تھے آج وہ باہر ہیں جی ہمارے صوبے میں ایک بہت وضع دار اور بہت اپ رائٹ قسم کا سپیکر آ گیا ہے اور افسوس کی بات ہے جو حرکتیں وہ سی ایم ہوتے ہوئے مشرف کے دور میں کیا کرتے تھے بلکل وہی حرکتیں وہ اب اس دور میں کر رہے ہیں اور کہنے کو اس ملک میں جمہوریت ہے اور حالت یہ ہے کہ جمہوری ادارے جو ہیں جو پارلیمنٹی رینزوں کو باہر سڑک پر بٹھا دیا گیا ہے اور اگر ان کا یہ شاک ایسے سڑکوں پر پورا کرنا ہے تو ان کا بڑا شاک پورا کریں گے سڑکوں کے اوپر ان کو اکل نہیں ہے یہ اکل کے اندھے ہیں ان کو یہ پتا نہیں چل رہا اوپوزیشن اگر سڑکوں پر آئے گی تو ان کے لیے ہاؤس چلانا ان کے لیے ملک چلانا مشکل ہوگا ابھی جو ملک کی حالات ہے سٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں کہاں چلے گی ہے ان سٹیٹنیٹی ہے پوری ملک کے اندر لیکن ان کو جو ہے وہ مشرف کے جو چکے پٹھو ہیں مشرف کی چھوڑی بھی ہماری وہ باقیات ہے تو وہی ارکتیں کر رہے ہیں جو دو ہزار دو میں کیا کرتے تھے تب بھی ہم بجر سیشن بھی انہی سڑکوں پر کیا کرتے تھے اور ہم ایسے ہاؤس سے نکال نکال کے پندرہ پندرہ دن کے لیے بار پھینکا کرتے تھے سو آپ بھی لاو منسٹر وہی ہے وہی پرویزل آئی ہے اور وہی ساری پولیسیز ہیں ابھی عوام میں بھی افراد افریح ہے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اوپوزیشن میں بھی اسی طرح کی استرابیت پائی جا رہی ہے تو یہ حالات جا کس طرف رہیں دیکھیں ابھی تو ہم نے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ نہیں کیا ابھی ہم نے کسی تحریک کا فیصلہ نہیں کیا اگر ہم نے تحریک کا فیصلہ کر لیا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا جس طرح لوگوں کو چالیس دن کے اندر انہوں نے بہنگائی کے جھٹکے دیئے ہیں پبلک باہر آنے کے لیے تیار ہے لیکن ابھی ہم نے کال نہیں دی اس دن سے ڈریں جب ہم کال دیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت سانیہ آشک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگست پارلیمنٹرین ہے اتنے ینگ ایج میں آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں اس امبلی کے اندر ہونا چاہیے آپ کو اس امبلی کے باہر ہیں اس امبلی کے باہر ہونے کی ایک وجہ ہے انڈیو ارسٹ ہے شباز شریف صاحب کا دیکھے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی کسی اپوزیشن لیڈر کو اس ارسٹ نہیں کیا گیا قانون جو ہے وہ تو ایک ایمینے کو بھی اس ارسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ایک ایسا نیا پاکستان ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ قانون کے خلاف کی جاتی ہے قانون سے الگ کی جاتی ہے تو اسی کے گیس جو ہے اتجازت اچھا آپ ینگیسٹ پولیٹیشن ہیں یوت کو کیا پیغام جائے گا کہ ہم لوگ تو اس امبلی اس لئے بناتے ہیں کہ ہمارے مسائل اس امبلی کے اندر ڈسکرس کیا جائیں اور اس امبلی کے جو پارلیمنٹیرین سے وہ باہر ہوں گے اور اپنے مسائل نہیں ڈسکرس کر سکے یہ اس افیسی لئے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اگر اس طرح نہیں ہوتا تو ہم اندر ہی ہوتے اور اس طرح کے ایشیوز ڈسکاسی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ہمارا سپیکر بھی جو ہے وہ بلکل ہی کوئی کوپریٹیو نہیں ہے تو یہ چیزیں پھر یہی سڑک پہ ہی ڈسکاس ہوں گی بہت شکریہ ہم سے بات کرنا ناظر ہم نے ماضی میں دیکھا جب بھی پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت اقتدار میں آئی اور اقتدار میں جانے کے بعد انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا ہم نے ماضی کی مثالے دیکھی سپریم کورٹ میں ہنگامہ آرائی اس کے علاوہ ارسٹ ہم نے کنسوب نواز صاحبہ کو بھی سڑکوں پر احتجاج کرتے دیکھا وہ اب ہم میں نہیں رہی لیکن ابھی پاکستان مسلم لگ نون جو اقتدار میں نہیں ہے ان کو دوبارہ سے انہی حالات کا سامنا ہے اسمبلی کے دروازے کھٹ کھٹ آئے جا رہے ہیں اور بقائدہ طور پر خاردار تارے جو ہیں وہ توڑی جا رہی ہیں جیل کی سلافوں کے پیچھے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور زمنی انتخاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا یہ تمام چیزیں جانیں گے ایک بے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے